سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مہم چلانے والے پانچ سو سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشان دھہی کر لی گئی اکاؤنٹس اندرون اور بیرون ملک سے چلائے گئے نگران وزیر اطلاعات مرتضی صولنگی کی ایف آئی اے اور پی ٹی اے حکام کے ساتھ پریس کانفرنس ڈیریکچر آپریشنز ایف آئی اے نے بتایا کہ ملوث لوگ ملک میں ہوں یا بیرون ملک ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت کا روائی ہوگی نگران وزیر اطلاعات نے کہا سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد عدلیہ اور ججز کے خلاف گھٹیا مہم چلائی گئی انہوں نے مہم چلانے والوں کو خبردار کیا کہ قانون خلاف قانون اور آئین مہم سے باعث آ جائیں اسلامباد کی تین جامعات سمیت متعدد تعلیمی ادارے سیکیورٹی خچات پر غیر معینہ ملتقی لیے بند بحریہ ائر اور نیشنل دیفنس یونیورسٹی کو بند کرنے کے احکامات آج جاری ہوئے یونیورسٹیز میں طلبہ کے فائنل امتحانات بھی متاثر اسلامباد کے نواہی علاقوں میں رات گئے سیکیورٹی اداروں کا سرچ آپریشن پولیس ذرائقہ کے نہے کے انتخابات اور پریس کلپ پر دھرنوں کے باعث سیکیورٹی پہلے ہی سخت بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی گزشتہ سماعت پر سابق وزیر آزم اور بانی پی ٹی آئی کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان سمیت پانچ گواہان نے بیانات کلم بن کر آئے جنگ اور دو نیوز کی ریپورٹر عمر چیما کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال جولائی میں سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا بیان ریکارڈ کرنے والے مجسٹریٹ آج ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے تاکہ آزم خان کی گواہی پر ان کا بیان کلم بن کیا جا سکے جس کے بعد آزم خان کا بیان اس بات کا ثبوت بن جائے گا کہ عدالت اس پر انصار کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خان اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوگی الیکشن کمیشن نے اینے تیرانسی اور اینے پیشیانسی میں انتخابات ملتوی کرنے کے آر او کے نوٹفکیشن منسوخ کر دیئے چیف الیکشن کمیشنر نے ڈی سی سرگودہ کو سیکٹری یونین کاؤنسل کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ اس شخص کو نوکری سے برخواست کرنا چاہے فواہ چودری کا انتخابات کے بائی کورٹ کا اعلان اڈیالا جیل سے الیکشن کمیشن کو خط میں لکھا انہیں گرفتار کیا گیا کہ الیکشن سے دس بردار ہو جائیں بلا جواز ان کے خلاف کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے بھائی کے کاغذات منظور ہوئے تو انہیں نیب میں میرا شریک ملزم بنا دیا گیا ان حالات میں ان کا گروپ انتخابات کا مکمل بائی کورٹ کا اعلان کرتا ہے آج جی پولیس پنجاب عثمان انورکہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس آٹھ فروری کے الیکشن کے بورامن انقاط کے لیے پوری طرح تیار ہے انتخابات کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار نفری لگائی جا رہی ہے سپیشل پروٹیکشن یونٹ سی ڈی ٹی سپیشل برانچ کی نفری سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوگی دس ہزار زائد خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی الیکشن ڈیوٹی پر تائمنات کیا جا رہا ہے تمام سیکیورٹی اداروں کی کارڈنیشن سے الیکشن کے بورامن شفاف انقاط کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہوائی فائرنگ، اسلحہ نمائش یا کسی بھی غیر قانونی سرگرمی پر سخت کاروائی کی جائے ایران میں بی ایل ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی کاروائی میں حلاق پانچ دہشتگردوں کی ابتدائی تفصیلات سامنے آگئی ہیں حلاق دہشتگردوں میں دوستہ عرف چیئرمن، ساحل عرف شفق، محمد وزیر، عرف وازو، سرور والد ازگر اور وجر عرف سوغات شامل نگرہ وزرعالہ سندھ جسٹری ٹائر مقبول باخر سے امریکی صفیر ڈانر بلون کی ملقات دو طرف تعلقات، معیشت کی بہتری سے متعلق گفتگو، امریکی حکومت کی جانب سے سندھ میں بنائے گئے دو سو سکولز پر بھی بات چیت نگرہ وزرعالہ کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے بچوں میں غزائیت کے مسائل سمیت تعلیم، صحت اور سیلاب میں سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی ہے تعلیم کے میار کی بہتری کے لیے سندھ حکومت اساتذہ کی تربیت پر توجہ دے رہی ہے پشاور کے علاقے سادر میں شاپنگ سینٹر میں رات سے لگی آگ پر مکمل طور پر کابو نہ پایا جا سکا سوہ سے زائد دکانیں جل گئیں، آگ پر کابو پانے کے لیے مردان، نشہرہ، چار صدہ اور خیبر کی پائر برگیٹ گاڑیاں بھی طلب کی گئیں دو منزلہ عمارت میں موبائل فان، یو پی ایس اور دیگر الیکٹرانکس کی تقریباً دو سو دکانیں ہیں موبائل فان اور سپیر پاس کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے فائر فائٹرز کو آگ مکمل بجانے کی کوششوں میں مشکلات کا سامنا ریس کی حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی شدت کم ہو چکی ہے لیکن پلازا میں رکھی بیٹریوں پھٹنے سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے افغان صوبے بدخشہ میں گزشتہ روز روسی چارٹر تیارہ گر کر تباہ ہونے کے واقعے میں لاپتہ دونوں افراد کی ہلاکت کی افغان حکام کی تصدیق حادثے میں بجانے والے پائلٹ سمیت چار مسافر طالبان انتظامیہ کے نمائندوں کے ساتھ ہیں روسی ایویشن حکام کے مطابق تیارے میں ایک روسی مریضہ سمیت چھے افراد سوار تھے تیارہ برستہ بھارت اور اسبکستان تھائلنڈ سے روس جا رہا تھا ریڈار سے قائب ہونے سے پہلے پائلٹ نے فیول کم ہونے اور تاجکستان میں لینڈنگ کی کوشش کرنے کی اطلاع دی تھی حادثے کی تحقیقات جاری اور وزیراعظم کی جانب سے آج چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کے اس دیفعے پر فیصلے کا امکان فیصلے کے بعد آئندہ کا لاحے عمل بنایا جائے گا نئے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے وزارت بینال صوبائی رابطہ وزیراعظم کی ہدایت کی منتظر ہے موسیقی